ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پھر یہ ڈونالڈ ٹرمپ کے بننے کے بعد تو اس میں ڈک سب ہیٹ کرائم کے حوالے سے پھر مسلم خاص طور پر جو ہے ٹارگیٹیڈ اور اسلاموفوبیا کے جو ایشیوز ہیں انہوں نے بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ اوبرنا شروع ہوئے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تبدیلی یعنی کیا سال کے ساتھ یہ اس کا بھی رخ چینج ہوگا یا اس میں مزید اضافہ ہوگا اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھئے ڈانالڈ ٹرمپ کا الیکشن جیتنا اور بریکزٹ ہونا ان دونوں کی بنیادی وجوہات مور اور لیس سیم ہی ہیں کیونکہ یہاں دونوں مالک میں خوف کی سیاست کی گئی لوگوں کو ڈرائیا گیا انٹی امیگرنٹس سیاست کی گئی امریکہ میں بھی یہاں بھی اور جو وہاں کے پرانے رہنے والے ہیں خاص طور سے امریکہ جو ایک ایسا ملک ہے جس کی ملکیت کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور جو بعد میں آئے ہیں یہ ان کا نہیں ہے برطانیہ میں چلو یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا ملک ہے اس کی صدیوں پرانی تاریخ ہے لیکن امریکہ میں سارے امیگرنٹس ہیں کوئی پہلے گیا ہے کوئی بعد میں گیا ہے تو وہاں جو انٹی امیگرنٹ اور کسی حد تک اسلاموفوبک اور بہت حد تک نسلی سیاست کی گئی اس کے وجہ سے وہ خوف کی سیاست جیت گئی اور ڈانالڈ ٹرام جہاں وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ہمیں یہ امید تھی کہ جب وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو شاید وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کریں گے لیکن جب ہم ان کی جس طرح کے لوگوں کو اپنی کابینہ میں چن رہے ہیں کیونکہ میں نومبر میں گیا تھا یو ایس کانگریس میں ایکسپرٹ ویٹنس کے دور پہ اس کے بعد وائٹ ہاؤس جانے کا بھی اتفاق ہوا اور وہاں بولنے کا اتفاق بھی ہوا تو وہاں جو وائٹ ہاؤس کے مختلف حیل کار سے ان سے ملاقات بھی ہوئی شخصیات سے ہوئی تو ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ جو پہلے تھے کام کرتے تھے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے والی جو ایڈمیسٹریشن اس کے ساتھ کام نہیں کریں گی اور وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ریزائن کر کے خود چلے جائے تو جس طرح کہ آپ مشیر چونے کے پولیسیز بھی پھر ویسی بنائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں اسلاموفوبیا بڑھے گا اور ایک انتخاب تک پہنچے گا ہیٹ کرائمز بہت زیادہ یہاں بڑھ گئے ہیں یہاں ہیٹ کرائمز صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بڑھے بہت ساری اس کے شکار جہاں وہ ایسٹرن یورپین بھی ہیں ہمیں یہ صرف نہیں سوچنا چاہیے کہ بریکزٹ کے بعد صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا زیادہ جو ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ جو ایسٹرن یورپین کمیونٹیز جو ہمارے شہروں میں رہتی ہیں وہ ہوئی ہیں کیونکہ جو لوگ بریکزٹ کے لیے ووٹ کر رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ادھر وہ ووٹ دیں گے رفرینڈم کا نتیجہ آئے گا اور شام سے پہلے ان لوگوں کو جہازوں پر بٹھا کر شاید برطانیہ سے نکال دیا جائے گا لیکن ظاہر ہے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ بریکزٹ مکمل کب ہوگا جو لوگ یہاں آ چکے ہیں لگتا تو نہیں اور ممکن بھی شاید نہ ہو کہ ان سب کو واپس ان کے ممالک میں پھیجا جائے اور ابھی تک گورنمنٹ خود اس معاملے میں بہت پریشان ہے برطانیہ کی کہ اس بریکزٹ کو کس طرح سے فائنل کیا جائے اسی طرح جو یورپی اقوام ہیں ان کا پریشر بہت زیادہ برطانوی حکومت پر ہے کہ جب آپ کے عوام نے بریکزٹ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے پھر آپ دیر نہ لگائیں اس کو جلد کریں اسی طرح برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ ہے اس وقت کہ کیا بریکزٹ ایک 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 ڈیسیئن ہوگا جس میں وزیراعظم اور کبینہ فیصلہ کریں گے بریکزٹ ہو جائے گا یا اس کے لیے پارلیمنٹ کے پاس ووٹ کے لیے جانا پڑے گا اور لگتا ہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں ووٹ ہوتا ہے برطانی پارلیمنٹ میں تو وہ شاید بریکزٹ کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم یورپ سے باہر نہیں جانا جاتے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے پھر ایک نیا قانونی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے عوام کی جو رائے تھی ریفرینڈم میں اس کو مد نظر نہیں رکھا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پولٹکس آف انسرٹنٹی ہوتی ہے یا غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے نہ تو قوموں کے لیے اچھی ہوتی ہے نہ عوام کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ہیٹ کرائم اور ہر طرح کی چیزیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں اس لیے بریکزٹ کا معاملہ جلد از جلد کسی منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ برطانیہ کی معیشت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پھر اس سے ہیٹ کرائم بہت بڑے ہیں ہاں آپ نے جو سوال کیا کہ اسلاموفوبیا اور ہیٹ کرائم کا علاج کیا ہے علاج تو بہت سارے ہیں لیکن علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہمیں خود پرو ایکٹیولی اپنے دفاع کے لیے مصبت طریقے سے یہ نہیں کہ کوئی ہاتھیں بندوقیں پکڑ کر باہر آ جائے ریاکشن اس طرح نکال رہی ہے ریاکشن بہت ہی مصبت ہونا چاہیے وہ لوگ جو اسلاموفوب ہیں جو اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے یا مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں ان تک پہنچیں انہیں بتائیں اسلام کا مطلب کیا ہے اپنا کردار اتنا اچھا کر لیں کہ لوگ مسلمانوں کو یورپ میں اور امریکہ میں قابل فخر سمجھنے لگ جائے میں آپ کو چند چھوٹے چھوٹے مشورے دیتا ہوں ہماری بے شمار چیارٹیاں ہیں اس ملک میں جو کہ بہت سارے پیسے بھی کٹھی کرتی ہیں باہر بھی لے جاتی ہیں کسی ایک سیانے آدمی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جس دن مسلمان شام کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے باہر نکلیں گی تو جو اسلاموفوبیا والے ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی یہ تو وہ مسلمان کے کردار اس قدر اچھا ہے کہ یہ سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو رات کو آ کر کھانا کھلاتے ہیں اس ملک میں غربت اس قدر بڑھ گئی ہے بہت سارے لوگ پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے لوگ سڑکوں پر رہ رہے ہیں لوگ پاس کھانے کی جگہ نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو اگر مسلمان بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیں اسلام کا تصور بدل جائے گا ہم لیکن جتنا پیسہ ہم اکٹھے کرتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں اور جہاں ضرورت بھی ہے لیکن یہاں لوکل کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کی مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے اگر ہم نے اسلاموفوبیہ ختم کرنا دوسری بات جس سے اسلاموفوبیہ کم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرانی پود تھی ان سے تو محدود امید ہی رکھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی کمیونکیشن سکلز کا مسئلہ ہے اور ان کے کلچرل ایشیوز ہیں لیکن جو نئی ہماری پود ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اپنے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ کام کریں اور جو پرانی پود ہے اس کو چاہیے کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو پروپر گائیڈ کریں اب دیکھئے ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اسلام کا دہشتگردی کے ساتھ تعلق نہیں اس میں کوئی شک نہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دہشتگردی نہ پھیلاتا ہے نہ اس کا پیش خیمہ بنتا ہے لیکن مسلمان تو کچھ ایسے ہیں نا جو انتہا پسندگی کاروائیاں کرتے ہیں نام نحاد ایسے مسلمان ضرور ہیں جو دنیا کے اندر بلے آپ تو نام نحاد کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان سارے کہہ دیتے ہیں وہ نام نحاد مسلمان ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بھی کلمہ گو ہیں ان میں سے کئی نماز پڑھنے والے بھی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام سے واقعی نحراف ہے جو اسلام کے عقائد پر یقین نہیں رکھتے ہم صرف یہ کہہ کر کہ یہ نام نحاد مسلمان ہیں اپنی ذمہ داری سے بریو ذمہ نہیں ہو سکتے ان نام نحاد مسلمانوں کو بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے کیونکہ وہ جو بھی کاروئیاں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے مسلمانوں پر ایک تو اسلاموفوبیا کے اٹیکس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس سے بے شمار مسائل کے شکار ہماری کمیونٹی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ہماری اپنی کمیونٹی کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے منفی تنظیمات جو ہے وہ اسلامی نام بھی استعمال کرتی ہیں اسلامی نعرے بھی استعمال کرتی ہیں اشار بھی اسلام کے جو ہے وہ یوز کرتی ہیں ان کو یعنی بجائے ہم اپنی سے جڑا کرنے کے ان کو بہتر انداز میں اور سب سے بڑی عرفان بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے مسلمانوں نے اور باکستانی کمیونٹی نے اپنی ذمہ داری کے احساس کر لیا اس دن ہماری حالت ہی اور ہوگی ہم جو ہیں وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں ہم ہر ذمہ داری سے انحراف کر جاتے ہیں ہم ہمیشہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ فلان کی سازش ہے فلان کمیونٹی نے ہمارے خلاف سازش کر دی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں سارا قصور شاید کسی اور کا ہے شاید ہو کسی اور کا قصور بھی لیکن ہم بھی قصور وار ہیں اور جب تک ہم نے اپنی ذمہ داری خود نہ پہچانی اور لوگوں پر ہی الزام تراشی کرتے رہے اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بن سکتا یعنی خود اپنے گربان میں ہمیں جھانگنا چاہیے ہمارے اندر کیا ویک پوائنٹ ہے کیا گھمزوری ہیں دکس آپ یہاں پہ یعنی انٹیگریشن کے حوالے سے بھی لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں ان کے ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ چیارٹی کٹھی کی جاتی ہے اپنے کنٹریز کے لیے جو ہے اپنے لوگوں کے لیے ان کی فلا کے لیے کام کیا جاتا ہے حالانکہ یہاں جو رہنے والے بسنے والے آپ کے ہمسائے ہیں کمیونٹی ہے یا دیگر کمیونٹی ہے ٹھیک ہے آپ ان کے مذہبی قائد کو نہ چھیڑیں یا ان کے اندر آپ نہ جائیں لیکن ان کے ساتھ ایک تعلق جو روئیہ جو ہے اچھا وہ تو پنایا جا سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کوئی نیگٹیف جو ہے امپیکٹ ہماری کمیونٹی پہ آتا ہے کہ جو ہم یہاں کی مینسٹریم کمیونٹی ہے اس سے بھی کافی یعنی گیپ ہے دیکھیں مینسٹریم کمیونٹی کے تو ہم قریب بھٹکنا نہیں چاہتے ہم نے سٹی حسنات کالج میں آپ کو پتہ سینٹر فر انٹر فر ڈائلوگ قائم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے قریب آئے ہم وہاں کانفرنسز بھی کرتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف پر ہم نے پیچھے سال آپ کو پتہ بہت بڑی کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں بلا کر یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے ہم دوسری کمیونٹی کے ساتھ نہ ملتے ہیں نہ اس کا حصہ بنتے ہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے نام نہاد کمیونٹی رہنماں ہیں وہ اپنی کمیونٹی ہی کے رہنماں ہیں دوسری نہ کسی کمیونٹی کے ساتھ ان کا میل جول ہے نہ دوسری کمیونٹی کے کوئی آدمی نے جانتا ہے نہ ہی وہ مین سٹریم کسی سوسائٹی یا مین سٹریم کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں اس کے وجہ سے مسلمان جو ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں پولرائز ہو گئے ہیں اور ایک کونے میں لگ گئے ہیں کسی نے لگایا نہیں ان کو کونے میں مسلمان نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی مین سٹریم چیز کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایک کونے میں لگ کے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اپولوجیٹک اپروچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو چند لوگ اکٹھے وہ انہیں قرار دادے مضمت پاس کی اور کہا جی فلان چیز جو ہے اس کے وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ خالی کنڈیمینیشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے ہمیں بہت زیادہ پرو ایکٹیولی مین سٹریم کمیونٹیز کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کمیونٹی کے مسئلہ یہ ہے رہتے ہم برطانیہ میں ہیں ہمیں اس ملک کے قبانین کی پاس اسلام علیکم اسلام علیکم مذر جعویز بور رہا ہوں آلنڈ کے شاید ڈاکٹر ڈیم جی مذر جعویز صاحب اس ایشو کے حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیے پوچھیں کبار کمیونٹے میں ٹھوڑی کنتی وہ یوجود ڈیم کانٹری جو ہے کیا یہ تحشد کرتی کے خلاف ہے تحاد کیا ایون ڈین یعنی کہ ایک طرف حیران دوسی طرف یہ سعودی عرب اسی چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اس کے بعد جو ہے کہ یہ تو ایک امریکن کی ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں فرقوں کے درمان لڑائی کا ہمیں کوئی 40 سال سے کوئی ایسے ایلیمٹ نہیں تھے کہ وہاں پر اگر آفز الاسد جو ہے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں وہاں تو وہ وہاں پر شیعہ بھی کمیونٹی ہیں دوسری چھوٹی کمیونٹی ہے ان کو کون پرٹیکٹ کرے گا تو کلیر کٹ یہ بات ہے کہ انہوں نے امریکہ نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے اب ہم میڈلیس کے انترفیرس ہم نہیں کرتے زیادہ جو ہے کہ یہ آپ دیکھیں اراد کے اندر بھی ہے کہ ایران کا ہے مزر جعوی صاحب میں کتا کلامی معاف کرتا ڈاک صاحب سے ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کو اس کا آنسر دیں اس کے بعد میری یہ بات یہ میں کر رہا ہوں کہ الو میری یہ بات یہ ہے کہ اس سناروں کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دہست دنگی کی جو جنگ ہے اس کو ہم نے القاعدہ دائش کو مختلف اسلامی ملک کی سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی کسی طریقے سے انوال کرنے کی کوشش کیا مزر جعوی صاحب یہ کوسچن کا آنسر دیں گے کیونکہ ہم بہتر یہی ہے کہ آپ سوال پوچھیں اگر آپ بھی جواب دیں گے تو وہ بہتر نہیں ہوگا مزر جعوی صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور میں نے بھی کمہ بیشی بات کی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ دہشتگردی کے خلاف ہے میں نے تو پہلے اس کی نفی کی ہے کہ شاید اس کا مقصد دہشتگردی کی روک تھام سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب کا دفاع ہے اپنی بقاہ اور دفاع ہے اور مجھے نہیں نظر آتا ہے وہاں کوئی ایسی سعودی عرب کے اندر یا اس کے اردگید ایسی کوئی دہشتگردی ہو رہی ہے جس کی اس کو روک تھام کی ضرورت ہے یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے اور سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنی افواج کو بھیجے یمن پر بمباری کے لیے اور پاکستانی افواج جائیں جو پاکستان نے ان کی بات نہیں ماننی تھی پچھلے سال اب انہوں نے سوچے کہ پاکستانی افواج نہیں آ رہی تو اس کا سابق سربراہ ہی منگوال ہو شاید اس سے کوئی حالات بہتر ہو کوئی نرم جو ہے وہ گوشہ افتیار کر لیں کوئی درمانی راستہ نکال لیں یہ جو فرقہ وریعت یا جس طرح نہیں یہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا مذہر صاحب آپ نے بات کی کہ جو ہے یہ جو میڈل ایس میں کرایسیز ہے اس کی ایک وجہ امریکہ بھی ہے ہم ہر چیز جو ہے وہ اٹھا کر امریکہ پر ڈال دیتے ہیں صرف مسلمان ممالک ہی میں امریکہ کی انٹرونشن کیوں ہوتی ہے امریکہ چائنا میں انٹرفیرنس کیوں نہیں کر لیتا چائنا سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے اچھا چلیں چائنا دیکھ بہت بڑی پاور ہے چھوٹے چھوٹے ممالک ویتنام اور دوسرے نارتھ کوریا نارتھ کوریا ہے اس طرح نارتھ کوریا میں تو خیر وہ کوشش کرتے ہی ہیں ملیشیا انڈونیشیا ہے وہاں امریکہ کیوں انٹرفیرنس نہیں کرتا ہر کوئی اپنے مفاد کی جنگ لڑتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفاق ہو تو یہ اکلمندی کا مظاہرہ تو مسلمانوں مالک ان کے عوام اور ان کے رہنماؤں نے کرنا ہے کوئی ایسا نہ ہونے دیں جو لوگ آپ کے حریف ہیں وہ تو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ میں نفاق دالیں اگر آپ کے اندر دکھیں خالی گوشہ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کو کیسے استعمال کرنے کے لیے تیار دیں گے جب آپ اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں آپ اپنے اندر گنجائش دیتے ہیں تو اگلا بندہ استعمال بھی کرتا ہے رکس صاحب بڑا اہم ٹاپک جو ہمارے یہاں پہ بریٹیج مسلم ہیں ان کے حوالے سے جو سنیریو بنا تھا اس پہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو یہ اسلاموفوبک جو ہے یہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا اور ریسنڈلی بھی کنزرمیٹیو کی جو کنونشن ہوا یہاں پہ وہاں پہ ٹرسا میں نے کہا آرمی سپوکسمن انہوں نے کہا مسلم اور سکھ جتنے بھی ہیں یہ اپنا سلسلہ سیدھا کریں یعنی یہ اسلامی حوالے سے جو بھی ان کی شناکت ہے یا پہچان ہے یہ اس آرمی میں نہیں چلے گی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اندیا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو بہتر بنائیں یا سبر جائیں اس حوالے سے ابھی ہمیں رییکشن کی طرف جانا ہوگا جس طرح ہر ایکشن کا ایک رییکشن ہوتا ہے وہ پازیٹیو کیسے ہونا چاہیے یا نیگٹیو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کیا یعنی ازائیں میرا خیال ہے کہ یہ تو نہیں چاہتا کہ ہم رییکشن کی طرف جائیں نہ ہمیں رییکشنری ہونا چاہیے ہمارا ریسپونس ہونا چاہیے اور ریسپونس بہت پازیٹیو ہونا چاہیے اور وہ ریسپونس سب سے پہلا تو یہ کریں خدا کا واسطہ ہے پاکستان سے ہم ضرور ہیں ہمارے اباویداد وہاں سے تھے ہمارے ابا کا وطن ہے کچھ لوگوں کا اپنا وطن ہے ہم سب وہاں سے آئے ہیں ہمیں اس ملک سے بہت محبت ہے لیکن اب ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم نے شاید یہی رہنا ہے تو یہاں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں زیادہ تر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو کوئی گرز و گائد نہیں نہ وہ سوچتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یعنی تیسری نسل ادھر ہے لیکن حیالات ادھر ہی ہیں اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب بہت جلد جو ہے اسی سال ہمارا شہر جس میں ہم رہتے ہیں برمنگم اس کی ایک بہت بڑی ویسٹ میڈلینڈ آثورٹی بن رہی ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک الیکٹڈ میر جو ہے ویسٹ میڈلینڈ آثورٹی میٹرو میر بنے گا جس میں ویسٹ میڈلینڈ کا بہت بڑا ریجن کور کرنا ہے اس سے ہماری ہاؤسنگ سے لے کر کاؤنسل ٹیکس سے لے کر سکولنگ تک ہیلس تک ساری چیزیں اس شخص نے کنٹرول کرنی ہے جو میٹرو میر ہوگا اس پورے ویسٹ میڈلینڈ ریجن کا ساری کمیونٹیز جو اس وقت دو مین امیدوار ہیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی ہیں ان سے مل رہی ہیں ان سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی ہمارے لئے آپ کیا کریں گے ہمارے یہاں آج تک اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ہمارا یہ پرانا وطیرہ ہے اس کمیونٹی کا خاص طرح سے جو برمنگم میں رہتی ہے ہم نے ایک مقصود پارٹی کو رکھا ہوا ہے ہم نے ہر صورت میں اسے ہی ووٹ دینا ہوتا ہے بغیر ان سے پوچھے تم ہمارے لئے کرو گے کیا یہ جو شہر ہے برمنگم کا یہ بہت پیچھے رہا گیا ہے انگلستان کے دوسرے شہروں سے کیونکہ ہم ہر سال ایک ہی مقصود پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں میں نہیں کہتا نہیں دینا چاہیے یہ ضرور دیں لیکن کم از کم مسلمانوں کو جس کے لئے بھی ووٹ کریں پہلے تاں ووٹ ہر صورت میں کریں دوسرا ووٹ کسی کے لئے بھی کسی پارٹی کے لئے دینے سے پہلے اس کے میدوانوں سے پوچھیں بھائی تم ہمارے لئے کیا کرو گے ان سے کمیٹمنٹ لیں ان کا اجنڈا کوئی پولیسی جو حاضر ہونی چاہیے یعنی ایک بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے اور ایک کمیونٹی کے مفاد کی بات کریں کیونکہ جس پارٹی کو ہم ووٹ دیتے ہیں اسے پتہ انہوں نے ہر صورت میں ہمیں ووٹ دینا ہے وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کرتے اور دوسری پارٹی سمجھ دیا کیونکہ یہ ہر صورت میں انہیں کے لئے کریں گے وہ بھی آپ کے لئے کچھ نہیں کرتے جس پر سے یہ شیئر بھی پیچھ جا رہا ہے ہماری کمیونٹی کو بھی پچھا ڈیک سب یہاں پہ جو مین جو رول بنتا ہے ما شاء اللہ ہمارے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں کمیونٹی لیڈرز جن کو کہہ رہے ہیں یا جتنے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ سے ریلیونٹ ہیں اور وہ ہمیں جناب رہنمائی دے رہے ہیں تو وہ ان کی جو رہنمائی ہے یا ان کی قیادت ہے اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ احسن انداز میں نبھا رہے ہیں یا ان کے اندر کیا کمی بیشی آپ کو دکھائی دیتے ہیں جی وہ اپنے طور پر ظاہر ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں کمیونٹی میں سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا ہی ہے اور قیادت کا تصور جو ہے وہ اصل میں تنازع کا سبب ہے قائد وہ ہوتا ہے جو خود پیچھے بیٹھے لوگوں کو آگے بھیجے جو پسے پردہ بیٹھ کر اپنی کمیونٹی کے مفاد کا تحفظ کرے اور ان پلیٹ فارمز اور ان فورمز پر کرے جہاں کرنے کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے چلیے آپ قائد بن جائیں لیکن کم از کم پھر جہاں آپ کی پہنچ ہونی چاہیے وہاں تک آپ کی پہنچ تو ہونی چاہیے وہاں تک آپ کی پہنچ بھی نہیں ہے بات کرنے کے بہت سارے لوگوں کو طریقہ نہیں ہے اور جس وقت جہاں بات کہنے ہی ضرورت ہے وہاں بات بھی نہیں کرتے ہم ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ ڈرائنگ روم کے لیڈر بن جاتے ہیں اسلام علیکم جی بلکل اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی تیر بھائی نائے مغل بورا برمینگام سے جی مغل صاحب بتائیے ماشاءاللہ ڈرائنگ صاحب کا بہت اچھا پرگام وہ بڑی سچی سچی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت سنہائی ہے میں نے بھی ٹی وی آن کیا دیکھ رہا تھا کہ ڈرائنگ صاحب کی جو نفتگوت مغل صاحب کوئی سوال اسی ریلیونٹ جو ہے ہمارے ٹاپک کے کوئی سوال کرنا چاہیں آپ علاق کے مطابق جو میٹلینڈ میں یا باقی جو بنا رہے ہیں تو ہماری کمیونٹی کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے کہ جیسے دارت صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ ہے کہ جیو نیوز ہوگا یا دوسرا جنگ ہوگا یا ان کو بلا کر اپنا ہٹٹائز کرا کے ان کو خبر لوا دیا کہ ہم کمیونٹی کے لیڈر ہیں پتا ہی نہیں ہے کہ کمیونٹی میں ہو کیا رہا ہے برمینگاہ میں کیا ہو رہا ہے یا باقی علاق کیسے صرف فوٹو سیشن ہو جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہم کمیونٹی کے لیڈر ہیں مغل صاحب کوئی question کرنا چاہے ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال دیکھیں بھی نائب مغل صاحب بہت بڑا کمیونٹی کا لیڈر ہے تو اس لیے یہ ماری پاکستانی کمیونٹی میں یا کشمیری کمیونٹی بہت بڑی کمزوری ہے تحرم پاکستان مجھے ختم کر رہے ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہیں ایکشلی یہ سچی بات یہ ہی ہے لیکن ہم ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو پاکستان کی سیاست تھی جو پاکستان کی برادریزم تھی جو پاکستان کی درٹی پولیٹک تھی وہ ہی ہم اس انگلینڈ میں لے کر آگئے ہیں اور وہی یہاں پر بھی وہی طریقہ اور وہی کام کر رہے ہیں جو میں آپ کو سچی بات یہ ہی ہے کہ آج اس زمانے میں ہم کو چاہیے کہ گریجوئیٹ پڑے لکھے لوگ آگے آئیں ابھی بھی وہی لوگ ہیں جو ایک ہی ایک ہی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہی پارٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے لیبر پارٹی ہو مغل صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی کرنا چاہے آپ ڈاک صاحب سے تو یہ میں سمجھنا ہوں ڈاک صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ کافی سوچ کی باتیں ہیں کوئی سوال اس سے ریلیونٹ کرنا چاہے تو میں سوال دے یہ ڈاک صاحب میرا بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں یہ لوگوں کو یہ جیسے ڈاک صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں بھائی اس گنگی سے نکلیں یہ جو خباریں ہیں فیس بک ہیں یا یہ جو میڈیا ہے جتنا بھی میڈیا کے لوگ آتے ہیں جو ہماری جنگ ہے نیئر صاحب ہے ان سے نکلیں ان کے نکل کا باہر آئیں یہ بہت مہربانی مغل صاحب بہت مہربانی آپ کی تائید و حمایت کی ہمیں بڑا اچھا ایک پازیٹیو رسپونس ملے اور یہ بڑا انکریج ہوتا ہے بندہ کہ جب آپ کی اچھی بات کو سنا بھی جائے اور اس کا رسپونس پازیٹیو کیا جائے ڈاکٹر اگزدار کرامت چیما صاحب ماشاءاللہ بڑی گہری سوچ رکھتے ہیں بڑے فہم و فراست کے مالک ہیں پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے یہ سیناریو ان کے سامنے ہوتا ہے کمیونٹی کو کہاں کیا یعنی مسائل کا سامنا ہے اور انہوں نے ایک جو اشارتاں کہی بات وہاں کی جو پولیٹکس ہے درٹی پولیٹکس جس کو کہتے ہیں جناب نون لیگ پی 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 اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم یہاں بھی لے آئے ہیں یعنی یہاں کی جو لیبر پارٹی ہے کنزرویٹیو ہے یا یہاں جو ہمارے تحفظات ہیں جو ہمارے یعنی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو لے کر آگے چلتے ہیں ان کی ہم کیوں نہیں ان میں کیوں نہیں انوار ہوتے اس سے کیوں دور ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ یہاں بہت زیادہ انڈین کمیونٹی بھی رہتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آل انڈیا کانگریس برطانیہ یا بی جے پی برطانیہ یا سماجوادی پارٹی برطانیہ یا آمادی پارٹی برطانیہ کہ کوئی ملک کے امیگرینٹس نے اپنی پارٹیوں کی کوئی شاخ برطانیہ میں نہیں کھولی ان کی جو سیاست ہے وہ اس ملک تک ہے لیکن یہ اعزاد صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہم نے یہاں اپنی تمام پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کے ونگ بنا رکھیں نہ صرف ونگ بنا رکھیں اس کی سیاست اس حد تک کرتے ہیں کہ گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں دوسرے کے خلاف اور اس سے ظاہر ہے دوسری کمیونٹیز کوئی پتہ چلتا ہے کہ اس کمیونٹی کو ہماری نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ابھی جو ہمارا ہم یعنی جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نئی زندگی کا ہمارا آغاز ہے یعنی نئے سال کا آغاز ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا یعنی اقتامات اٹھانے ہیں کہ جو ہمارے لئے موثر بھی ہوں آنے والا جو فیوچر ہے وہ ہمارے لئے جو ہے بہتر ہو محفوظ ہو اور زامن ہو ہمارا دیکھیں میرا جو نئی جنریشن اس کو یہی پیغام بھی ہے میری ان سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ کے اباوجداد جو پاکستان اور ساؤتھ ایشیا اور دوسری جگہوں سے آئے انہوں نے اپنی کانٹریبیشن کی ہے انہوں نے یہاں مساجد قائم کی انہوں نے محنت کی آپ کو پالا بڑھایا اور ان کی کانٹریبیشن اپنی جگہ موجود ہے آپ اس ملک میں پیدا ہوئے یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کو یہاں مساوی شہریت کا حق حاصل ہے آپ کے لئے مواقع بھی وہی ہیں جو کسی اور کے لئے ہیں لہٰذا اس معاشرے کا خود کو کارگر شہری بنائیں اس ملک کے بارے میں سوچیں اور ہر وہ موقع جو آپ کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتا ہے اس کو ویل کریں کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اب جو ہے برطانیہ وہ مائیگرین مسلم کا ملک نہیں ہے بلکہ انڈیجنس مسلم کا ملک ہے بہت سارے لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہماری اگلی جنریشنز نے یہی پر رہنا ہے اور جو اسلاموفوبک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نکال باہر کریں گے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کمیونٹی جو بہت زیادہ چیلنجز کا مشکلات کا سامنا کرتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے زیادہ کارگر ثابت ہو کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آتی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ ہمیں جتنے بھی چیلنجز ہوں اگر ہم اپنے آپ کو مصبت رکھیں اور ایک ترقی یافتہ کمیونٹی بنیں تو آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ ہمارے علاق بہت بہتر ہوں گے یونائٹڈ نیشنز کی وہاں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور مبسر کی حصیت سے پوری دنیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کا ایک سافٹ امیج جو بہتر امیج جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ایسی ایسی شخصیات کی ضرورت ہے ایسی پرسنیلٹیز ایسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو فہم و فراست کی مالک ہو جو حکمت عملی کو جانتی ہو اور دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے کیسا رہن سہن ہونا چاہیے اور دنیا کے جتنے بھی جہاں بھی ہم رہتے ہیں یورپ کے اندر یا جس ممالک کے اندر وہاں کے خدخال کا ہمیں جو ہے بخوبی اندازہ ہونا چاہیے وہاں کے قوانین کا ہمیں جو ہے بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور یہاں اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اپرچونٹی دی ہے یہاں پہ بہت زیادہ یعنی ایڈوکیشن کے حوالے سے یا تمام شعباجات کے حوالے سے ہمیں بوسٹ اپ کرنے کا ترقی کرنے کا جو ہے وہ موقع ہمیں فراہم ہیں تو اس سے ہم استفادہ ہمیں کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس طرح کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں سوچ لے کر جائیں یا معذرت خوانہ ہم رویہ اکتیار کریں کہ جناب ہم مسلمان ہیں تو یا ہم میں کوئی کمی ہے یا بیشی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوزیٹیولی جو ہے اپنا کردار جو ہے اس کمیونٹی کے اندر عملی سطح پر ہمیں بہتر انداز میں پیش کرنا ہوگا کہ ہمارا اسلام جو ہے ہمارا دین جو ہے اور جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پہروی کرتے ہیں ہم صرف اس سے جو ہے وہ باتوں سے جو ہے وہ ہم ثابت نہ کریں بلکہ عملی طور پر بھی ہمیں یا ربی الاول کے اندر ہم ملاد مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں ناتیں پڑتے ہیں تو ہمیں گفتار کا ملادی نہیں بلکہ کردار کا ملادی ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اس اسوہ حسنہ کو پناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر عملی جامع پہنانا چاہیے یہی ہماری زندگی کا بھی جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے عجر و ثواب سے نوازے گا مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اگلے جمعے ایک نئے عظم کے ساتھ میں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ